مجھے نہ کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ اللہ نے اتنا دے دیا ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں تو پاچھا کی زندگی گزار سکتا ہوں میں یہ کیوں کر رہا ہوں یہ میں کوئی پرائیم منسٹر بننے کے لیے نہیں کر رہا یہ میں ایک وجہ سے کر رہا ہوں جانور اس دنیا میں آتا ہے کھاتا پیتا ہے بچہ پیدا کر کے مر جاتا ہے انسان تو وہ ہے جو فکر کرتا ہے کہ میری آخرت میں میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے میری زمین پہ انصاف قائم کرو جہاد کیوں اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے جب تم ظلم اور ناانصافی دیکھو تو تمہارے پہ فرض ہے انسانوں یہ اس کا مقابلہ کرو اس کے سامنے کھڑے ہو ظالم کا مقابلہ کرو میں تو پولٹکس میں آیا اس لیے ہوں اللہ نے اتنا زیادہ دیا ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کروں جن کو اللہ نے نہیں دیا لوگوں پاکستانیوں یہ اپنا ایمان مضبوط کرو اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے تم موت کا ٹائم ہزے دوزر نہیں کر سکتے یہ خوف ختم کر دو موت کا اور جو سب سے زیادہ لوگ دھتے ہیں رزق اللہ کے ہاتھ میں ہیں کہ جی میری نوکری چلی جائے گی کتنے لوگ ہیں یہاں سرکاری نوکر اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ضمیر بیٹھے ہیں صرف اس لیے کہ نوکری لگی ہوئی ہے اتنی قیمت ہے لوگوں کے ضمیروں کی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے میرے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں ہے میں سچا ہوں میں سچ کے لیے کھڑا ہوں گا میں سچ کے لیے جان دے دوں گا مجھے کوئی نہیں سچ سے ہٹا سکتا یہ ہے ہمارا ایمان اس لیے تو انساروں کے خلاف کھڑا ہوں سارے وقت کے فرونوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں میں یہ جو جد و جیت کر رہا ہوں یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا یہ اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں آپ کے لیے کر رہا ہوں آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں اگر آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑا ہوں گے آپ غلاموں کی زندگی گزاریں گے اور غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی یہ ہے جنگ انصاف کی آپ کے حقوق کی آپ کی آزادی کی اور کبھی بھی یاد رکھیں کوئی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا جس طرح میں کہتا ہوں جیرے گرتی نہیں ہیں توڑنی پڑتی ہے